جی میں اسٹر امزلہ گجرمالہ کے نوائی گاؤں فروزوالہ میں مجود ہیں یہاں پہ یوسی 83 کے چیرمین ہے چودری محمد اقبال بوٹر صاحب ان کے سابزادے حسن بوٹر صاحب میرے ساتھ مجود ہیں ان سے عام لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں اور گولڈ نیوز جو کہ ہمارا چینل ابھی بھی لانچ ہوا ہے اس کے بارے میں وہ بھی دعا گوہ ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ گولڈ نیوز کے لیے کیا کمنٹس کرتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام حسن اقبال بوٹر ہے اور میں فروزوالہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں انہوں نے گجرمالہ زلہ کے اندر ایک چینل سٹارٹ کیا ہے تو میری آپ سب سارفین سے یہ التماس ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ پوزیٹیف ویوز اس کو دے تاکہ یہ ہمارا اپنا گجرمالہ کا جو گولڈ نیوز چینل ہے وہ کامیاب و کامران ہو سکے بہت شکریہ جی حسن صاحب آپ نے گولڈ نیوز اور دوسرے بھی ٹی وی چینل دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ یہ جو ابھی پولیٹیشن کے حوالے سے دنیاوی حوالے سے جو بھی ہے نیگٹیو لوگ خبریں دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی بھی خبریں نیگٹیو خبروں کے بارے میں یہی کہوں گا جو خبریں ہوتی ہیں ان میں سنسنی چلیں ایک قسم کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے کہ پرموشنز کے لیے بڑھ جو نیگٹیوٹی ہے نا کسی بھی خبر کی وہ تو کسی بھی معاشرے کی جو اخلاقی اقتدار ہے ان کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے تو آپ لوگوں سے ہم یہی امید رکھیں گے کہ آپ مصبت اچھی میاری اور جلد دیکھیں آج میڈیا کا یہ کردار ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی میں حکومت کے ساتھ مل کے چوتھا ستون حکومت کا بنا ہوا ہے تو میڈیا کا ایک قلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی میں تو ہم لوگ آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں اس نیوز چینل کو آگے لے کے چریں اور گجرہ والا کی ترقی کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کریں جی مارسد حسن بوٹر صاحب موجود ہے انہوں نے گولڈ نیوز کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں اور انہوں نے یہ فاظ بھالے ہیں کہ جو بھی خبر ہے وہ ایسی خبر ہو جس کو لوگ لائک کریں یہ نہیں ہے کہ کسی کی مطلب ایک خبر سن کے یا مطلب ایک اس کی تحقیق بغیر مطلب ایک خبر کو نہیں گجرہ والا کے ہم لوگ دعا گواہ ہیں کہ اس گولڈ نیوز کو اللہ پاک ترقی دے اور قائم دائم رکھیں موسیقی